سو ولکم بیک ٹو مائی چینل دا ام بلی اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شارٹ فراک شیئر کروں گی جس کے ہم سائٹ پر چونر سٹالیں گے اس کی ڈافٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے اس کے بعد اس کی سٹیچنگ کریں گے یہاں پر میں نے جو شیئرٹ کی ہے اس کی فرنٹ سائٹ بیک سائٹ اور بازو اٹیج تھے ان سب کو میں نے الگ کیا ہے اس کے بعد بیک سائٹ کو پہلے ہم یہاں پر تیہ لگائیں گے سائٹ پر ہم نے چونر سٹال لی ہے تو ہمیں جتنی کمیز کی چوڑائی ہے اس سے زیادہ رکھنی ہے تو میں یہاں پر اس کو اس سے زیادہ رکھ کے فول کر کے تو یہاں پر میں نیچے بارڈر کو برابر کروں گی اب اس طرح بنا رہے ہیں تو بارڈر کو برابر کریں گے اگر آپ کو بارڈر الگ سے لگا ہوا ہے نیچے تو آپ بارڈر کو پہلے اتار لیں اور اس کے بعد اس کو انٹ پر اس کے ساتھ اٹیج کریں گے تو اس طرح سے میں نے فرنٹ سائٹ کو بھی اس کے اوپر اتنا ہی تیہ کر کے رکھا ہے اور نیچے بارڈر کو برابر کیا ہے اب یہاں پر میں بیک سائٹ پر نشان لگاؤں گی تاکہ واضح نظر آسکے تیہ کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے ٹھیک کر لینے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے نشان ہم سب سے پہلے لمبائی کا نشان لگانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیچے فولڈنگ کو چھوڑ کے تو یہاں پہ میں نے تھرٹی ایک تیار کرنی ہے اس کے لئے میں یہاں پہ تھرٹی ایٹ پہ نشان لگا کے یہاں پہ اوپر ایک اور نشان لگاؤں گی ایک ہاف انچ نہیں رکھیں گے یہاں پہ ایک ہین تقریباً زیادہ رکھیں گے تو یہاں پہ میں اس کو اوپر تیری کو لائن لگا کے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ انچ میں ہم پلاس کریں گے ہاف انچ صائح کا مارجن اس کے بعد ایک انچ ہم ہاں پہ جو اندر سلائے لگے گے اس میں ایک انچ اندر کپڑا جائے گا اس پہ انشان لگائیں گے تو آٹھ انچیں انچ انچ اندر کی طرف دی کریں اور اس کے سائلوں پہ یہ جو اندر جائے گا وہ ہوگا۔ یہاں پہ انشان لگانے کے بعد یہ انچ انچ اندر ہے اور بہت اس کو معنی سے انچ ان چندے سے اندر کی طرف ہیں اس کے بعد کندے سے اوپر سے میں یہاں پہ نیچے کی طرف جو نشان لگانا ہے وہ تقریباً کمر سے تھوڑا سا نیچے ہوگا تو یہاں میں ساڑھے پنترہ پہ لگا رہیو نشان سولہ انچ تیار ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندے سے کتنا نیچے ہے آٹھ انچ کندے کا نشان اس کے نیچے کتنا ہے جو اندر کی طرف چینج کا نشان ہے اس کو نیچے بھی نشان لگا کے اس طرح سے اس کو دائن لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ پائی کی طرف لے کر جائیں گے یہاں پہ اب آٹھ انچ تیار کرنا ہے تو آپ اس اٹھارہ تیار کرنا ہے سولی تو اس طرح سے انچی سٹرپ کو فول کر کے آپ ہاف دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو انچ پہ انشان لگاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ اب جتنا اپنے چوننٹس کے لیے ایکسا کپڑا رکھنا ہے اتنے بھی انشان لگائیں گے اب یہاں پہ مجھے کپڑا کم لگ رہا ہے جو میں نے چوننٹس کے لیے یہ رکھا ہے جتاں میں نے نیچے فول کیا تھا وہ میں سارا اس کے اندر کر رہی ہوں تو یہاں ڈیرڈ انچ اور آگے کے نشان لگا کے تو یہی نشان ہم جتنا جتنی چھوڑائی اوپر سے ہیں اتنی یہاں پہ نشان لگائیں گے اور نیچے بھی نشان لگا لینے کے بعد اس کو سیدھا لائن لگا لیں گے اب اوپر سے جو ایک انشان ہم نے چھوڑا ہے وہ میں آپ کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ بتاتی ہوں کہ میں نے انشان کیوں چھوڑا تھا ہاپ میں انشان لائی کا مارزن کیوں نہیں چھوڑا تو جو کٹنگ کریں گے وہ ہم یہاں سے نہیں کریں گے ہم اوپر سے یہاں سے کریں گے اس طرح سے یہاں تک اور یہ باہر کی طرف اور پھر یہ لینٹ میں کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہماری اس طرح سے یہ کٹنگ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اب اس کے بعد ہم یہ جو سائٹ پہ کندے کی کٹنگ کریں گے وہ کریں گے یہ جو کپڑا ہے یہ چونلس ٹھولیں گے تو یہ سارا اکٹھا ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے اس کے بعد کندے کی کٹنگ جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہاف اف انچ یہاں پہ اندر جائے گا ہاف انچ نیچے کی طرف سے ہاف انچ سائٹ سے تو یہاں پہ میں ہاف انچ اس کے اوپر رکھوں گی نیچے والے کپڑے کے اوپر ہاف انچ اس کے اوپر اب اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف انچ اس کے اوپر اس طرح سے آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ لینٹ کو دوبارہ سے ماب لیں گے اب جتنا ہم نے تیار رکھنا ہے تھارٹی ایٹ اس میں ہاف انچ یہاں پہ زیادہ رکھیں گے اب یہاں پہ صرف سلائی کا مارچن ہی رکھیں گے اب ہم یہاں سے تیرے کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اب اوپر سے کٹنگ ہو چکی تو اس کو ریچیک کر کے تو اب یہاں پہ نشان لگائیں گے تیرے کا اب ہم نے ساتھ انچ تیار کرنا ہے تو یہاں میں ساڑھے ساتھ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے کند کند نشان نہیں تھے آٹھ انچ پہ اور لائن لگا لینے کے بعد یہاں پہ چار پہ ہاف کریں گے اس کا اس طرح تو اس کو راؤنڈ شیپ یہاں پہ دے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ نشان لگاؤں گے میں نو پہ اور اس کے بعد 40 انچ اس میں سلائی کا مارچن رکھیں گے اور نیچے میں نے ایک انچ کم کیا ہے یہاں پہ نشان لگا کے اس کو تیر چیلائن لگائیں گے اوپر اگر 9 انچ ہے اور نیچے میں نے آٹھ انچ پہ نشان لگا کے اب اس کو دوبارہ سے چیک کر کے slammed joint ہے نشان تو لگ چکے ہیں تو اس کو کندے کی کٹنگ یہاں پہ کر لیں گے آم ہول کی اور اس کے بعد سائٹ سے یہ کٹنگ ہو چکی ہے یہاں پہ کمپلیٹ اس کے بعد کریں گے ہم تیرے کی کٹنگ اور فرنٹ سائٹ کی آم ہول کی کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ کر لینے کے بعد اس کو لے آئیں گے مشین پہ ابھی یہاں پہ یہاں سے یہاں تک ہم سلائل لگائیں گے تو اس کے لئے ہم سائرے پیسیز کو الگ کریں گے یہاں پہ اس کو کھول کے صرف سنگل ایک سائٹ پہ ہم یہاں پہ سلائل لگائیں گے وہ بھی سنگل فوٹ کی ہاں فنچ کی نہیں سنگل فوٹ کی یہاں پہ سلائل لگائیں گے تو سلائل لگانے کے لئے ہم مشین کے ٹانکے کو فل کر لیں گے مطلب فل بڑھا کر لیں گے اور یہ جو اوپر نیچے کا دھاگہ ہے اس کو پیچھے کی طرف پکڑ کر کے تو یہاں پہ سلائی لگائیں گے یہاں پہ کسی بھی سلائی کو پکا نہیں کرنا ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ چونر شال لیا ہے پکا نہ کر کے یہاں پہ اس کو باہر نکال کے تو اتنے دھاگے چھوڑ کے اس کو اس طرح کٹ کریں گے اب اس کی بیک سائیڈ سے ہم دھاگے کو یہاں سے گھینچیں گے اس دھاگے کو گھینچیں گے اور جو نیچے بوپین سے پھر کیسے نکلا ہے اس آگے کو ہینچے گے اوپر والے داگے کو نہیں ہینچے گے تو یہاں پہ میں نے نیچے والے داگے کو گرہ لگا لی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کون سے والے داگے کو کھینچ رہی ہوں اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی گرہ لگا کے تو اس کو یہاں پہ اب کھینچیں گے اس طرح سے اور یہ چونرس ہم نے جتنی ڈال لی ہیں جتنا بھی یہاں پہ کپڑا ہم نے کم کرنا ہے اتنا کر کے میں نے اس کو پانچ انچ کرنا ہے تو میں اس کو ماب کے پانچ انچ یہاں پہ تیار کر لینے کے بعد اس کے اوپر مشین کا ٹانکہ ٹھیک کر کے جتنا نارمل ہم رکھتے ہیں تاہاں ٹانکہ اتنا رکھتے ہیں تو اس کے اوپر سائل لگائیں گے تاکہ یہ چونرس ہماری کھلینی جہاں پہ ہم نے جتنی تیار کی ہیں اتنی یہاں پہ سیک ہو جائیں گے تو یہ کر لینے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب یہاں پہ ہم یہ جو سائیڈ پہ کپڑا ہے ہمیں جیکٹ، نوما اس کو اس کے ساتھ bought یہاں پہ اس طرح سے اوپر رکھے یہاں پہ سائل لگائیں گے اور نیچے سے اس طرف کر کے تو یہاں پہ سائل لگائیں گے اس کے بعد مشین پہ لے گیا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتے ہوں اس کیا سائل لگائیں گے تو اس کو اس کے اوپر رکھے التا کر کے تو یہاں پہ یہاں شروع کریں گے یہاں پہ ہاف انچ کی سلائی ہوگی اور شروع سے پکا بھی کریں گے اب یہ سلائی فل نہیں لگائیں گے یعنی کہ اوپر والے کپڑے کو فل سلائی نہیں لگائیں گے نیچے سے ہاف انچ سے کم تھوڑا یہاں پہ چھوڑ دیں گے اور پکا کر کے چھوڑیں گے اب یہاں سے آپ کو میں حال نظر نہیں آرہا تو میں لائٹ آن کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں ہاف انچ سے تھوڑا سا کم یہاں پہ چھوڑا ہے اس کو ٹرن کر کے چونرز کے اوپر لے کے آئیں گے اس کپڑے کو اور یہاں کنارے سے پکا کر کے یہاں پہ شروع کریں گے شروع کر لینے کے بعد یہ والے کپڑے کو اوپر کر کے لیچے چونرز کو برابر کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر رکھ کے یہاں پہ اس کے اوپر سلائی لگائیں گے داگے کو کٹ کر لینے کے بعد یہ کچھ کھل کے اس طرح سے نظر آئے گا یہ کچھ اس طرح سے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس جو سائیڈ پہ ہم نے کپڑے کو اٹیچ کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر لگائیں گے لیس لیس آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو رکھے آپ کو لگے کہ یہاں پہ پیاری لگے گی تو میں نے یہاں پہ سیمپل سی لیس لی ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کروں گی میں تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے تو یہ بہت پیارا سا ڈیزائنک بن چکا ہے اب یہ ہماری شرٹ جو ہے یہ فٹنگ لیس بنے گی تو اوپر سے ایک ایک انچ اندر کریں گے اور نیچے سے ہاف انچ لے جائیں گے تک بھی بن اس کے پاس فرنٹ سائیڈ کو بھی اسی طرح میں نے تیار کر لیا ہے اب اس کا گلہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نہیں پہلے سائیڈ سائیڈ دیکھنے کے تفاہ سائیڈ سائیڈ جو لگائیں گے اوپر سے یہاں تک ایک انچ اور نیچے ہم اس کو بائی کی طرف لے کے آئیں گے اور سائیڈ سے ایک ہاف انچ پہ لے آئیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ